میں آج سے برسوں پہلے دعوت اسلامی کی مرکزی مجید شورہ کو لکھ کر دے چکا ہوں کہ اگر تم کو دعوت اسلامی جب توڑنی ہونا توڑنے کا اعلان نہیں کرنا سیاست کا اعلان کر دینا تو دعوت اسلامی خود ایک پھوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور میرا خود اپنا ذہن سیاسی نہیں ہے میرا نام استعمال کر رہے ہیں میری تصویر استعمال کر رہے ہیں ان کو کسی کو بھی میں نے اجازت نہیں دی اجازت نہ دی ہے نہ ہے نہ ہندہ دوں گا یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ خیانت کر رہے ہیں یہ لوگوں کو دھکا دے رہے ہیں میری تصویر ڈال ڈال کر یہ ایلیاز کی ہم کو سپورٹ ہے اگر آپ کو کوئی قسم کہا کر بولے نا کہ دعوت اسلامی نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے خدا کے واسطے یقین مت کرنا دینے سے بول دیتا ہوں تو میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ میں نے الحمدللہ وزاعت کر دی تاکہ کوئی مطلب غلط فیمی کا شکار نہ ہو کہ یہ انڈائریکٹ یہ لوگ سیاسی ہیں تو کچھ بھی ہو جائے یہ میرا یہ فائنل ہے آخری سانس تک اس سے رجوع نہیں ہے انشاءاللہ سوشل ویڈیا میں جہاں تک تعلق ہے یا کسی سے ملنے ملانے کا تعلق ہے تو یہ تو ہمارے آج کل کا نہیں ہے یہ تو زمانے کا ہے یہاں مدنی مرکز میں ایک سے جاسی آتے ہیں بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں پھر ایک پارٹی نہیں آتی ہے نا مختلف پارٹی آتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بلکل وہ لڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہم لوگ بھی اگر کسی ایک پارٹی کے ہوتے ہیں تو کبھی بھی ہمارے پاس نہ آتا کوئی دوسرا تو ہم کسی ایک پارٹی کے نہ پہلے تھے نہ آدھ ہیں نہ آئندہ کوئی اس کی گنجائش ہے کیونکہ ہمیں تو دنیا ور میں کام کرنا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اگر آئے کے سیاسی لوگوں کے ساتھ میری تصویریں آنا تو اب کوئی سیاست دان کا کہے گا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور مسلمان ہے پھر میں کیوں منا کروں گا اس کو ہم تو سب کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں میں نے کسی سیاسی لیڈر سے ملنے سے انکار نہیں کیا کہ میں نہیں ملوں گا یعنی آئندہ اس طرح کی تصویریں آ سکتی ہیں کہ مثال کے دور پر کوئی ہے میں نے کے لیے الیکشن لڑا ہے اور وہ ملنے آ گیا یا ایم پی اے والا آ گیا یا کوئی بھی آ گیا تو اس طرح میں ان سے اب بھی ملوں گا نیکی کے دعوت دوں گا جب بھی انہیں کوئی موقع ہوا تو وہ ملنے آئے تو میں ملوں گا انشاءاللہ اس لئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو یوں کہہ رہا تھا اور اب یہ دیکھ پھر ملاقات کر لیں میں آج تمام لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کو جو دعوت اسلامی کے پیجز کو دیکھتے ہیں جو بھی اس سے پہچان رکھتے ہیں جب بھی ایسی کوئی آپ کو پوسٹ آپ کے واتس اپ پر آ جائے آپ کے موبائل میں آ جائے کہیں کمپیٹر پر آ جائے آپ امیجیٹی دعوت اسلامی کے پیج پر چلے جائیں جو اس کو